اسلام علیکم فرینڈز جیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے فرینڈز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کا جو ٹاپک ہے جی بہت اہم ہے یہ ٹاپک اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر یورپ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ مواقع وہ اس طرح میں اثر نہیں آتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس کے تھو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو مثلا صحیح ویزا ان کا پروسس کروا کر ان کو ویزا لگوا دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہو جاتے ہیں تو آج جس ملک کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جی مالٹا کنٹری مالٹا ایک ایسا کنٹری ہے جی یہ شنگن کنٹری ہے اور جو ہے اس کا جو ویزا ہے پہلے تو بہت آسان تھا کیونکہ جب سٹارٹنگ میں ان لوگوں کو چاہیے تھے بندے اور لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا اس کنٹری کے بارے میں کہ مالٹا کون سا کنٹری ہے تو اس ٹائم تو انہوں نے بہت ویزا جو ہے وہ ایشو کی ہیں اور کافی دنیا جو ہے وہ گئی ہے مطلب نے پاکستان سے انڈیا سے ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ ورکرز جو ہے وہاں موگو ہیں اور خیر ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن اب ان کی جو ریشو ہے ویزا دینے کی وہ بہت کم ہو چکی ہے زیادہ تر وہ لوگوں کا ریجیکٹ کر رہے ہیں اور موسٹلی جو ہے پاکستانیس جو ہمارے بھائی ہیں ان کا تو بہت زیادہ ہی وہ ریجیکشن ہو رہی ہے مطلب سمجھ لیں کہ دس میں سے کسی ایک کا لگ جائے وہ بھی بائی لکھ اگر آپ کی قسمت ہے آپ کی قسمت اچھی ہے تو شاید آپ کا وہ ویزا لگ جائے اگر وہ ریجیکشن پہ ریجیکشن جو ہے وہ بھیج رہے ہیں تو اب میں بات کرتا ہوں کہ مالٹا کی جبکہ میں ریفیوزل کی بھی بات کر رہا ہوں اور ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے رہا ہوں تو یہ اپ ڈیٹ کون سی ہے تو یہ اپ ڈیٹ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں سرکاری طور پر وکنسیز آئی ہیں وہاں سے مالٹا سے تو وہ آپ جی اپلائے کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کا ایک پورا پیج ہے جو کہ جس کے اوپر سارا کچھ مینشن ہے چیز کا وہ میں مینشن کر دوں گا آپ خود سے اپلائے کریں آلائن اپلائے آپ نے کرنا ہے ٹوٹل پانچ سو اس کی فیس ہے اور کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ فیسلٹیز آپ کو دے رہے ہیں تو ایجنٹوں کی بجائے اگر آپ ادھر اپنی قسمت آزمائیں تو شاید آپ کا جو ویزا ہے وہ لگ جائے کیونکہ یہ فری ہے ویزا اس میں ٹوٹل پانچ سو کا چلان آپ نے فارم بھرنا ہے ایچ بیل میں اور آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کروا دینا ہے جو آپ کی کولیفیکیشن ہے وہ ساتھ آپ نے مینشن کرنی ہے اس کے بعد ایکسپیرینس ریٹیفکیٹ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے کوئی جو بھی کام جو ویکنسز آئیں ہی ہیں ان میں جو جس کام کے اوپر آپ کا عبور ہے یا جو کام آپ مدد کر سکتے ہیں اس کا کم از کم دو سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس مست ہونا چاہیے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی جو جوبز ہیں جو کہ مارٹا کی طرف سے پاکستانیوں کے لئے آئیں ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جو ہیں وہ لیبرز کی ہیں سٹیل فکسرز کی ہیں اس کے بعد ٹائل کی یہ جو ٹائلز لگاتے ہیں ٹائل کا کام ماربلز کا جو کام کرتے ہیں ان کی ہیں میسنز کی ہیں ویلڈرز کی ہیں جو ویلڈنگ کا کام جو لوگ جانتے ہیں پلمبرز کی ہیں ایکٹریشن کا جو ویلڈی کا کام لوگ جانتے ہیں ایکٹریشن کی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے زیادہ تار جو مارٹا میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہوتلز ہیں بہت زیادہ ٹورسٹ کا کام ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے ٹورزم بہت زیادہ وہاں پہ یورپین کنٹریز سے بھی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں ٹور کرنے کے لئے تو اس وجہ سے وہاں پہ ہوتلنگ کا کام بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ جو لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں ہوتل کی فیلڈ میں آپ بہتر جانتے ہوں گے کافی دوست جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہاں پہ کلینرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہاؤس کلیننگ، روم کلیننگ، آفیس کلیننگ مختلف جو شعبہ جاد ہے وہاں پہ آپ کلینرز کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہاؤس کیپنگ کا بھی ہے تو یہ بھی ہوتل سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے اور یہ جی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پچیس تاریخ یہ جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور مینیمم بیج جو ہے وہ آپ کی پر ویگ جو ہے وان ایٹی تھری یورو بنتی ہے اور یہ آور ٹائم نکال کے ہے مطلب آور ٹائم اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی زیادہ بن سکتی ہے لیکن یہ آور ٹائم نکال کے ہے جی اس کے علاوہ جی ڈپلوما آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ ان پوسٹ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپلائے تو کم از کم میٹرک آپ کی جو ہے کالفیکشن وہ مست ہونے شاہیے اس کے بعد آپ کو جو آپ کا مطلب جس بھی شعباز میں آپ کا ایکسپیرینس ہے جیسے کہ لیبر کا میں نے بتایا سٹیل فکسرز کا میں نے بتایا مہسنز کا ویلڈر الیکٹریشن کلینر کسی بھی کام میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ دو سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے جب یہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے جس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اپنا دو سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کیا کیا بینیفٹس جو ہیں وہاں پہ وہ آپ کو دیے جائیں گے سیلری جو آپ کو دے رہے ہیں پر ویک وان ایٹی تری یورو جو ہے پلس اوور ٹائم بھی ہے ساتھ کہ مطلب آور ٹائم بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا مطلب آور ٹائم کام کر سکتے ہیں اور کتنا آپ کا مانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک اپورشنٹی ہے کہ مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ٹائم آپ کا فکس یہاں سے آٹھ گھنٹے ٹائم ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں کہ آپ نے آٹھ گھنٹے ہی کرنا ہے بیکنڈ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دو دن چھوٹی ہوتی ہے سیچڈے سنڈے وہاں پہ تو آپ ان دنوں میں بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں آور ٹائم آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد بونس آپ کو ون منت سیلریز ایک منت کی جو آپ کی سیلری ہوگی وہ ایزا بونس آپ کو ملے گی یہ سمجھ لیں کہ تین مہینے کے اندر جو ہے نا اگر وہ آپ سے سیٹسفائے ہیں آپ کی پرفارمس سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کمپنی والے آپ کو ایزا بونس جو ہے وہ ایک منت کی سیلری بھی آپ کو دی جائے گی اچھا دوسری آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو آپ کا جو سیلیکٹ ہوں گے کینیڈیٹس ٹھیک ہے وہ جب تک آپ کا کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہتم نہیں ہوگا تب تک آپ وہ کمپنی نہیں چھوڑ سکتے یہ واضح طور پر انہوں نے بیچ میں منشن کیا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں وہاں پہ اگر ان کو جاب پسند نہیں آتی تو وہ جاب چینج کر لیتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جو دوسری کنٹریوں میں موو کر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا ٹائم پیڈیٹ ہے آپ کا کانٹریکٹ کا جب تک آپ وہ کلیر نہیں کریں گے تب تک آپ کمپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے نہ آپ کسی اور کمپنی میں کر سکتے اسی کمپنی میں ہی آپ کو جو ہے وہ کانٹریکٹ اپنا پورا کرنا پڑے گا جب آپ کا کانٹریکٹ پورا ہو جاتے تو پھر آپ کمپنی چینج بھی کر سکتے ہیں یا اسی میں رنیویل کروانا چاہیں اس کانٹریکٹ کی تو وہ بھی ہو جاتے ہیں اکومیڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ فری نہیں ہے رہائش جو ہے وہ یہاں پہ فری نہیں ہے وہ آپ کو جناب علی وہاں پہ پیسے دے کے رہنا پڑے گا کسی ہاؤسٹل میں رہیں کسی گھر میں رہیں جہاں بھی رہیں لڑکوں کے ساتھ مل کے رہیں کیونکہ اکیلا بندہ تو ایک گھر افورڈ نہیں کر سکتا کافی ایکسپنسیف پڑ گیا تا ہے لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ مل کے اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں جو کمپنی کے کچھ لڑکے ہوں یا باہر آپ کسی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں مل کے تو اس میں آپ کا جو ہے وہ خرچہ کم ہو جاتا ہے میڈیکل جو ہے وہ جی آپ کو فری دیا جائے گا اچھا یہاں پہ ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آور ٹائم فکسڈ نہیں ہے کہ تین گھنٹے آپ نے کرنا ہے چار گھنٹے آپ نے کرنا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ ٹائم کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینیفٹ جس کو میں کہتا ہوں ایک اچھا بینیفٹ ہے یہ ریٹرن اے ٹکٹ ہے جی آن اینمل لیو جب آپ کو سال کے بعد جو ہے آپ کو چھٹی ملے گی ایک سال کے بعد آپ چھٹی آ سکتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو ریٹرن ٹکٹ ملے گا مہا سے پاکستان آنے گا اور باپس جانے گا یہ جو ہے یہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کرے گی جب تک آپ اس کمپنی کے کانٹریکٹ پہ ہیں تب تک یہ آپ کا جو ٹکٹ ہے آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ جس کو کہتے ہیں وہ کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی تو یہ ساری جو ہے سالتیں یہ دے رہے ہیں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس پہ اپلائے تو وہ لازمی کریں کیونکہ ویکنسی تو خیر اس میں بہت کم ہے لیکن پھر بھی آپ کو اپنی قسمت جو ہے وہ ازمانی چاہیے ٹرائی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں ہو جانا اور آپ کا یہ فری میں ایسی طرح کام ہو جائے اپلائے کر سکتے ہیں فری ویزے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ویزے ہیں کوئی مطلب وہ جنٹوں والا کام نہیں ہے کہ جس میں وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ وہ مانگ رہے ہیں پانچ سو کا آپ چلان لگائیں اور اپنی قسمت ازمائیں ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کا چانس بن جائے ایک ٹوبر کا جی ان کا ایڈ آئی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور پچیس تاریخ اس کی لاس ٹیٹ ہے ایک چند گھنٹوں کا بھی کام نہیں ہے سب سے پہلے آپ فیز چالان جو جمع کر واکر لائیں وہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا آن لائن اور آپ آگے وہ فل کریں ساری جو اپنی ڈیٹیل جو ہے اور آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا چانس ہے جی بجائے کہ آپ ایجنٹ کے تھروں جائیں آج کل ویزہ ویسے بہت ریجیکشن ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ویزہ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں جو ایجنٹ کے تھروں کر رہے ہیں یا اپنے طور پر اپلائے کر رہے ہیں تو یہ سرکاری طور پر یہ ویزے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے پروف کے ساتھ میں وہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریفیوزل جو ہیں وہ کس طرح آ رہے ہیں ساتھ بقاعدہ آپ کو میں وہ ریفیوزل جو ہیں وہ دکھاؤں گا بھی اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ سیم سب بندوں کو ایک ہی کس طرح کے جو ہیں وہ ابجیکشن وہ لگا رہے ہیں مطلب دس بندے ہیں تو دس بندوں کو ایک ہی ابجیکشن ان میں لگا ہے مطلب وہ کپی پیسٹ والے کام کر رہے ہیں کہ مطلب اس میں وہ پروپر طریقے سے وہ چیکنگ کر رہے کہ کس بندے کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں کس کے نہیں ہیں بس وہ جو بھی پاکستانی سپیشلی جو ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر کے اور سیم ایک ہی ابجیکشن لگا کے کیونکہ میرے دو تین دوستوں نے کیا ہوئے تھے اور ان تینوں کے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں ایک کا ڈرائیورز میں تھا ایک کا کلینرز میں تھا اور ایک کا ڈشواشنوں میں تھا اب تینوں یہ ڈیسگینیشن الگ الگ تھے انہوں نے جو تینوں کو ریجیکٹ کر دیئے تو وہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا جو نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی تو یہ تھی جی آج کی اپ ڈیٹ میں نے سوچا کہ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ جو لوگ الیجیبل ہیں وہ آپ لوگ ٹرائے کریں اس پہ اپنی قسمت آزمائیں ہو سکتا کہ شاید آپ کا چانس بن جائے تو جاتے جاتے جی جو میرے چینل پہ نئے لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ